ہلو فرنس بیلکم بیک ٹو میر چینل دوستو آج میں اپنے اگر ساتھ شیئر کرنے والی ہوں انسٹنٹ ماوا کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور یہ بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے بہت ساری مٹھائیاں آپ اس سے تیار کر سکتے ہیں دوستو بہت ساری مٹھائیوں میں ہمیں کھوئی کی ضرورت بڑھتی ہے تو آپ اس طرح سے بہت ہی آسانے سے گھر میں ماوا تیار کر سکتے ہیں اور مٹھائیاں بنا سکتے ہیں انسٹنٹ ماوا بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں اس میں لگنے والی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ ملک پاوڈر دوستو یہاں پر میں نے ہول ملک پاوڈر لیا ہے اسی سے جو ماوا ہے وہ اچھا بنتا ہے اب یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کپ دودھ اور یہاں پر 2 ٹیبل سپون میں نے دیسی کھلیا ہے کیونکہ ملک پاوڈر کے اندر فیٹ کنٹنٹ کم ہوتا ہے تو اس لئے ہم یہاں پر تھوڑا سا گھی بھی ایڈ کریں گے تو چلیے اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے گیس پہ پین رکھ لیا ہے اب ہم اس میں سب سے پہلے دودھ ڈال دیں گے تو دودھ ڈالنے کے بعد دودھ میں تھوڑا سا بوائل آنے دیں گے اور دودھ جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے اور گیس کا فلیم یہاں پر آپ لو ہی رکھئے لو فلیم پہ ہی ہمیں یہاں پر ماوے کو تیار کرنا ہے مکس کر دیں تاکہ اس کے اندر گھٹ لیاں یا لمس بلکل بھی نہ بنیں تو اس لئے میں ملک پاوڈر کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ایڈ کر رہی ہوں اور گیس کا فلیم یہاں پر آپ کو لو ہی رکھنا ہے لو فلیم پہ ہی ہم اس ماوے کو تیار کریں گے اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس کے اندر گھی ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں نے 2 ٹیبل سپون دیسی گھی لیا ہے دوستو ملک پاوڈر کے اندر فیٹ کنٹینٹ کم ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پر ہم اس کے اندر گھی ایڈ کر رہے ہیں اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے لگتار چلاتے رہیے گیس کا فلیم بلکل لو رکھئے لو فلیم پہ ہی ہمیں ماوے کو تیار کرنا ہے تو اس طرح سے میں اسے سپیچلا سے تھوڑا سا پریس کرتے ہوئے مکس کر رہے ہوں تاکہ اس کے اندر گھٹ لیاں بلکل بھی نہ بنیں تو دیکھیں ہمیں اسی طرح سے لو فلیم پہ ہی کوک کرنا ہے دوستو یہ بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے تین سے چار منٹ میں ہی یہ ماوہ بن کر تیار ہو جاتا ہے دودھ سے ماوہ کس طرح سے تیار کرنا ہے اگر آپ کے آس پاس ملک پاوڈر نہیں ملتا ہے تو اس کی ریسپی بھی میں نے آلڈی چینل پہ اپلوڈ کی ہے وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں وہاں سے آپ کو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ماوے کی مٹھائیاں گھر میں بہت یسانی سے آپ تیار کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہم اسے لو فلیم پہ اسی طرح سے پکاتے رہیں گے جب تک یہ ڈو کی طرح کٹھا نہ ہونے لگے ہم اسے تب تک کوک کرنا ہے دوستو یہ اتنا ٹیسٹی ماوہ تیار ہوتا ہے کہ آپ کو بلکل بھی پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ آپ نے اسے گھر میں بنایا ہے یا آپ اسے مارکٹ سے لے کے آئے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور اس سے بنی ہوئی مٹھائیاں بہت زیادہ ٹیسٹی تیار ہوتی ہیں تو آپ اس طرح سے انسٹنٹ ماوہ گھر میں بہت یسانی سے تیار کر سکتے ہیں دوستو دودھ سے بھی جو ماوہ ہم گھر میں بناتے ہیں وہ اکتم شد ہوتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتا ہے لیکن اس کو بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جبکہ انسٹنٹ ماوہ ملک پاؤڈر سے جب ہم بناتے ہیں تو یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہے اور پین کو چھوڑنا اس نے شروع کر دیا ہے اب ہم تھوڑا سا اسے اور کک کریں گی دوستو اس ماوے سے آپ دھیر ساری مٹھائیاں گھر میں بہت ہی سانی سے تیار کر سکتے ہیں آپ اسے ٹھنڈا ہونے کے بعد کسی ار ٹائٹ کنٹینر میں بھر کر فریج میں رکھ لیجئے اور یہ ایک ہفتے تک بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے آپ جب چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں اور مٹھائیاں بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ٹو کی طرح اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے اب ایک سے دو سیکنڈ کے بعد ہم گیس کا فلم بند کر دیں گے اس نے بلکل پین کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے بس ہم اسے اور کک نہیں کریں گے تو یہاں پر میں گیس کے فلم کو بند کر رہی ہوں اور ہم اسے تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا ماوہ تیار ہوا ہے تو گیس کا فلم بند کر دیں گے دوستو انسٹنٹ ماوہ تیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کے لئے کافی زیادہ ہیلپ فل رہے گی کیونکہ بہت ساری ریسپیز میں ہمیں ماوے کی ضرورت پڑھتی ہے اور آپ اس طرح سے ملک پاودر سے بہت آسانی سے گھر میں ماوہ تیار کر سکتے ہیں اب ضرور ٹرائے کیجئے اس ریسپی کو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر اور بھی آسان ریسپیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے آل پر پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے اور آسان ریسپی کے ساتھ تھنکس فور ووچنگ